مصرد شہین فلمی دنیا کا ایسا نام ہے جو دو دہائیوں تک نہ صرف پشتوں فلموں پر چھائی رہی بلکہ اردو اور پنجابی فلم رسٹری میں بھی نام کمائیا ان کی شہرت بولڈ رکس اور عدکاری کے حوالے سے تھی ایک سخت قدامت پسند پشتون قبائلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے مصرد شہین نے پاکستان کی تاریخ کے اریاں ترین رکس کیے وہ اپنی خوبصورتی اور عداؤں کے بلبوتے پر نہ صرف پشتوں فلم رسٹری بلکہ لاکھوں مدہوں کے دلوں پر راج کرتی رہی لیکن پھر اچانک انہوں نے فلموں پر راج چھوڑ کر قومی راج نتی میں آنے کا فیصلہ کیا یہ ایک غیر متوقع اور حیران کن فیصلہ تھا لیکن سیاست میں قدم رکھنے کی وجہ سے وہ آج تک خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں مصرد شہین صبح خیبر پختون خان کے ایک قدر پسماندہ علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا تعلق گنڈاپور قبیلے سے تھا جو اس علاقے کے ایک معروف اور روایتی قبیلہ ہے دگر پشتون قبائلی عورتوں کی طرح مصرد کے خاندان کی عورتیں بھی سختی سے پردہ کرتی تھی اس زمانے میں علاقے کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کو بھی مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن مصرد شہین کے والد چونکہ فوج میں تھے لہٰذا قدر آزاد خیال اور پڑے لکھے تھے مصرد کو میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا مصرد شہین کے والدہ کا انتقال مصرد کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا ان کے والدہ کے گزر جانے کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لی مصرد شہین کی پرورش سوتیلی ماں نے کی ان کے سب بہن بائی ان کے والد کی دوسری شادی سے ہی پیدا ہوئے مصرد کی طبیعت میں باغیانہ پن تو بچپن سے ہی تھا لیکن فلموں میں آنے کا شاید خود انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا جب مصرد شہین نے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا تو ان کے والد بھی چل بسے زندگی کے پہیے کو رماد ماں رکھنے کے لیے انہیں فلم ڈسٹری کا رکھ کرنا پڑا یہ ان کی خوش قسمتی بھی تھی کہ ان کے کریئر کی پہلی فلم ہی سپر اٹھ ہوئی اور وہ راتوں رات مشہور اور مقبول ہو گئی انیس سو پچھتر میں ریلیس ہونے والی فلم دلہن ایک رات کی پاکستان کی تاریخ میں اس لحاظ سے منفرد فلم ہے کہ یہ ایک ہی دن پشتو اور اردو میں ریلیس ہونے والی پہلی فلم تھی یہی نہیں بلکہ پشتو فلموں کی ستاروں کے ساتھ بنائی جانے والی یہ پہلی فلم تھی جو سپر اٹھ ہوئی اس فلم نے پشتو سینما کے ادھکاروں کو اردو فلمیں دیکھنے والوں میں بھی پہچان اور پذیرائی اتا کی پشتو فلموں کے سپر سٹار بدر منیر اس کے بعد بکسرت اردو اور پنجابی فلموں میں بھی جگ مگانے لگے ان کے مقابل فلم میں فرسٹ ہیرون نیمی تھی مسرح شاہین کو فلم کی تیاری کے دوران تجرباتی طور پر بطور سیکنڈ ہیرون کاسٹ کیا گیا لیکن ان کے حسن اور ادھکاری نے فلم کی کامیابی میں قلیدی کردار ادا کیا یوں مسرح شاہین ایک ہی فلم سے اردو اور پشتو سینما میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں مہناز کے آواز میں ریکارڈ کیے گئے اس فلم کے دو گیت مسرح شاہین پر اکس مند ہوئے جن میں آجا آجا کر لے پیار اور پیار کی شراب نگاہوں سے بلادوں شامل ہے ان دونوں گیتوں پر مسرح شاہین نے بولڈ رکس کیا تھا ایک رات کی دلہن کے بعد خوفناک اور احسان جیسی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں مسرح کے رکس ان کی شہرت کا سبب بنتے رہے پشتو اور اردو فلموں کے ساتھ ساتھ انہیں پنجابی فلموں میں بھی کاسٹ کیا جانے لگا اور اجدی گل ان کے کریئر کے پہلے برس کی پنجابی فلم تھی معروف ادکار اسد بخاری کے ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں زرکا دیبا اور آسیہ جیسی ادکرائیں جلوے دکھا رہی تھی اسد بخاری کے علاوہ اقبال احسن اور منور زریف جیسے نمائی آدکار بھی کاسٹ کا ایسا تھے مسرح شہین نووارد ہونے کے باوجود فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ان کے کریئر کی ابتدائی سالوں میں ایک فلم پنجابی فلموں کے معروف ڈائریکٹر حیدر چودری کے ڈائریکشن میں بننے والی ہٹ فلم چور سپاہی تھی یہ فلم انیس سو ستتر میں ریلیز ہوئی اس فلم کے ہیرو یوسف خان، ہیرون نجمہ اور ویلن مصطفیٰ قریشی تھے فلم سٹار بہار بھی فلم کی کاسٹ میں شامل تھی مسرح شہین کے لیے پنجابی فلموں میں کام کرنا ایک چیلنج تھا کیونکہ وہ پشتون ہونے کے سبب پنجابی زبان پر عبور نہیں رکھتی تھی لیکن مسرح شہین نے پنجابی فلموں میں بھی بہترین کام کیا انیس سو ستتر میں ہی اردو فلم ٹیپو سلطان ریلیز ہوئی انگریز سامراج کے اخلاف مضامت کرنے والے ہیرو سلطان ٹیپو کی زندگی پر بنائی گئی اس فلم میں بدر منیر، محمد علی، روحی بانو اور نیرہ سلطانہ شامل تھی اس فلم میں مسرح شہین نے بطور سپورٹنگ ایکٹرس ادھاکاری کی اور ثابت کیا کہ وہ صرف بولڈ رکاسہ نہیں بلکہ باسلہیت ادھاکارہ بھی ہیں پنجابی فلم چور سپاہی کے ہٹ ہونے کے بعد حیدر چوہدری کے ڈریکشن میں اردو فلم ایکسیڈنٹ بنی اس فلم کی کاسٹ میں یوسف خان، نجمہ، عثمان پیوزادہ، بہار بیگم، غلام مہیدین اور مصطفیٰ قریشی جیسے نام شامل تھے مسرح شہین کو بھی نمائی رول میں کاسٹ کیا گیا اور انہوں نے اپنی ادھاکاری سے اس رول کو کافی حد تک جسٹیفائی کیا حیدر چوہدری ہی کی ایک پنجابی فلم خان خان دوست میں بھی مسرح شہین، آصف خان، نجمہ اور مصطفیٰ قریشی کے ساتھ نظر آئیں اس فلم کے متعدد گیت ان پر فلم آئے گئے جن میں مہناز کا گایا ہوا، سجنہ، جوانی تنگ کردی، خاصہ مقبول ہوا حیدر چوہدری ہی کی ڈریکشن میں بننے والی پنجابی فلم سسرا چلو بھی ہٹ فلم تھی مسرح شہین اس فلم میں ننہ، ممتاز، بھار بیگم، علی جاز اور مصطفیٰ قریشی جیسے ستاروں کے ساتھ نظر آئیں مسرح شہین پنجابی فلموں کے علاوہ اردو فلموں میں بھی جلوہ گر ہوتی رہیں لیکن انہیں اصل شہرت اور سٹرادم پشتو سنما سے ہی ملا ان کی مشہور پشتو فلموں میں خاکل قاتلہ، دستور، زور آور، احسان، غوبل، جدونہ، دمکی اور پاگل جیسی فلمیں شامل ہیں اکثر پشتو فلموں میں وہ یا تو ہیرون ہوتی یا آئٹم سونگ گر لے اسی اور نوے کے دہائی میں وہ پشتو فلم ڈسٹری پر چھائی رہیں اور متعدد سپر ایٹ فلموں میں کام کیا لیکن دلہن ایک رات کی کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت ان کی فلم حسینہ ایٹم بام کی حصہ میں آئی یہ کم بجٹ سے تیار کی گئی پشتو فلم تھی جس میں مرکزی کردار مسرح شہین کا تھا ان کے مقابل پشتو سپر سٹار بدر منیر جلوہ گر تھے اس فلم میں مسرح کے بولڈ رکس نے مدہوں کو دیوانہ بنا دیا تھا یہ فلم نہ صرف پشتو میں سپر ایٹ رہی بلکہ اس کی اردو ڈبنگ کر کے اسی نام سے ملک پھر میں ریلیز کیا گیا اردو میں بھی اس فلم نے کامیابی حاصل کی اور لمبے عرصے تک سینما سکرینز کی زینت بنی رہی پندرہ سالہ کریئر کے بعد یہ فلم مسرح شہین کی پہچان بن گئی انہیں حسینہ ایٹم بام کے نام سے ہی پکارا جانے لگا اس فلم کو بجاہ طور پر ان کے پیشہ ورانا کریئر کا اروج کہا جا سکتا ہے حسینہ ایٹم بام کی کامیابی کے بعد بھی مسرح شہین کا کریئر کامیابی سے چلتا رہا ان کے رکس پشتو فلموں کی کامیابی کی زمانت سمجھے جاتے تھے وہ اردو اور پنجابی سنما کے نمائع ناموں میں بھی شامل تھی لیکن پھر اچانک انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا مسرح شہین نے اعلان کیا کہ وہ فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ کر سیاست کے میدان میں آ رہی ہیں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک مساوات کے نام سے بنانے کا فیصلہ کیا اس جماعت کے پلیٹ فارم سے مسرح شہین مسلسل الیکشن لڑتی آ رہی ہیں ان کا انتخابی نشان چوڑیاں ہوتا ہے وہ اپنے ابائی علاقے ڈیرہ اسمائل خان سے الیکشن لڑتی ہیں اگرچہ وہ سیاست کے میدان میں اب تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکیں لیکن سیاست میں ان کی شمولیت نے ان کو گمنامی کی تاریکیوں سے بچائے رکھا ہے ان کے مدد مقابل فضل و رحمان الیکشن لڑتے ہیں جو ملک کی ایک نمائی سیاسی شخصیت ہیں وہ ہمیشہ مولانا کے مقابل ہی الیکشن لڑتی ہیں اور اپنے دلچسپ بیانات کے سبب خبروں میں راتی ہیں ایک باثر عالم دین کے مقابل ایک بولڈ رکاسک الیکشن لڑنے کی ایک مخصوص علامتی اہمیت ہے گزشتہ بیس ورس سے صبح خبر پختو خان دہشتگردی اور مذہبی انتہا پسندی کی لپیٹ میں تھا ان حالات میں ڈیرہ اسمائل خان جیسے قدامت پسند علاقے میں سیاست کرنے کے سبب مسرط شاہین کو کافی خطرات بھی درپیش تھے مسرط نے کئی بار ان خدشات کا اظہار بھی کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود وہ بہادری سے انتخابی مہم چلاتی رہی یہی وجوہات ہیں کہ انہیں قومی اور بینال اقوامی میڈیا میں کوریج دی جاتی ہے اگرچہ ان کے الیکشن جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اس کے علاوہ وہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں انٹرویوز بھی دیتی رہتی ہیں ان کی باخیانہ طبیعت کا اثر اب تک باقی ہے وہ لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھی بات کرنے کیا دی ہیں ان کے مدہوں کو ان کی یہی بات پسند ہے اگرچہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں لیکن اب تک ان کی رانائی برقرار ہے اور صحت بھی ٹھیک ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت مند رکھے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب بہت سانی دیکھ سکیں موسیقی